عشق بن جیہاں نہ جائے عشق آنسو ڈلائے اور بیٹا بجاہت کی نوکری کیسی چل رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے اب تو ان کی سیلری بھی آنے والی ہے پہلی ماشا اللہ توفیق بھائی اب کچھ لے نہیں رہے لے تو رہا ہوں ارے بھائی یہ تو اب ہونے والی سرال جا کر ہی کچھ کھائے گا سامیہ شریفہ آئی نہیں ابھی تک بیٹا ہمیں لڑکی والوں کی طرف بھی پہنچنا ہے انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا شاید نماز پردی ہوں گی میں ابھی پتہ کرتی ہوں پھپو شریفہ آپا جی کو پتایا جی لیکن ان کی طبیعت خراب ہے میں دوا دے کے سر دبا کے سلائیں بیٹا میں ایسا کرتی ہوں کہ جا کے اس کی طبیعت بھی معلوم کر لیتی ہوں اور سبا کو ساتھ لے جانے کی اجازت بھی لے لیتی ہوں نہیں نہیں وہ سو گئی ہیں میں میں نے پوچھ لیا تھا سبا باجی کے جانے کا تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں کوئی اتراز نہیں نہیں اگر سبا باجی چھوٹے سرکار سے جا ست لے لے لیتی اچھا میں آپا جی کے کمرے کے باہر ہوں اگر کوئی کام ہو تو آواز تیتی چھے گا تو بڑی تیز لڑکی ہے اس کی کرنے کے کام تو تم لوگ کر رہے ہو یہ تو مالکن بنی بھی یہ گھر کی چھوڑے نامی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں سبا تم جاؤ و جاہت کو فون کرو اور اس سے پوچھو یہ پوچھ کر آتی اچھا پوپو یہ بتائی ہے کہ لڑکی کیسی ہے ہرے بھائی ہی تو جانے کے بعد ہی بتا چلے گا نا کیسی ہے ہلو 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 زہنسیب آپ کیسے راستہ بھول گئی آج لنج کر لیا ابھی نہیں تم نے میں نے بھی نہیں کیا وجہات تم سے اجازت لینی تھی ہاں ہاں بولو کیا بولا امی اور توفیق بھائی آئیں توفیق بھائی کے لئے لڑکی دیکھنے جانے ہیں امی کہری میں بھی چلوں ساتھ چلی جاؤں آپ اجی سے پوچھو جا کے ہاں انہوں نے کہا ہے وجہات سے پوچھو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تم خود گئی تھی پوچھتے ہیں میں نہیں گئی تھی شریفہ گئی تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ آرام کری تھی اچھا تو تو پھر تو بالکل صحیح ہے ضرور جاؤ ٹھیک تینکی چلو ٹھیک ہے خیال رکھنا پنا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سبا یہ بات ہو یہ کیا بڑی چپ چپ سی ہو نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا مجھے جیسا لگا میں نے کہہ دیا بیٹا اب اگر تم بتانا نہیں چاہ رہیں تو تمہاری مرضی توفیک بھائی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے لڑکی دیکھنے کے لئے ہرے ہم جا رہے ہیں توفیک بھائی کے ساتھ ارے امی اب ایسی بات میں نہیں ہے کیا مطلب آپ کو کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے کو سمجھ میں نہیں آرہا بیٹا لڑکی اسی کی پسندگی تو ہے ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں واقعی آپ نے مجھے بتائے کیوں نہیں کیسی ہے کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے بتا دو رہی ہوں تمہیں اس کے دفتر میں کام کرتی ہے ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں اب کیسی ہے یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا یہ بات الگ ہے کہ جہاں وہ رہتی ہے شاید یہ گاڑی بھی وہاں نہ جا پائے امی آپ ایک بار چلیں بسی امی شور کہ آپ کو بہت پسند آئی ہے آپ آئیں وہ بچی دیکھ رہے ہو نا اس سے ملوانا تھے کیا کیوں صدرہ نام ہے اس کا میری بیٹی ہے صدری بیٹی ہے جے تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں کون ترشتہ نہیں ہے محبت کے جیسا تم سمجھ رہے ہیں محبت کے جیسا تم سمجھ رہے ہیں محبت کے جیسا تم سمجھ رہے ہیں سانا سانا ہمارا بچہ محبت کے جیسا تم سمجھ رہا محبت کے قابل محبت کے جو اچھیں محبت کے جیسا تم سمجھ رہا اللہ اسی بات کا ڈر تھا اس لئے شاید ہمت نہیں فریدہ کتنا پڑھی دی فریدہ ہاں ماسٹرز کیا ہے اس نے پولٹیکل سائنس کتی عجیبات اتنا پڑھا لکھونے کے بابجو تمہاری نصر ہی کتنا کب سے کھا سکتی تھی تمہارے بچوں پر افسانہ اممہ اب نہیں رہے گا کیا ہم ان کی باتوں کو بلا نہیں سکتے پتہ سب اممہ کو پتہ سولا تھا میں امید سے چک چاہ پس پندرہ سے چھلی تھا نہ مجھے کوسا نہ تمہ کتنا فرق تھا تمہاری اممہ میں اور میری اممہ میں لیکن سمجھتار دھونا بہت کیا جاتے جاتے مجھے بھائی سوکتے ہیں اور تمہاری اممہ تمہیں بھی لیا سمجھداریوں کا بوجھ ڈال دے کافی انبارکی ناستے ہیں کافی خوش نظر آ رہے ہو لڑکی کا باپ بیسے کرتا کیا ہے اممید ازمہ کے والد کے انتقال ہو چکا ہے ایک بھائی ہے وہی گھر سنبالتا ہے اور یہ دو بہنے بلدہ گھر پہ چار پیسے ہی لگا لیتا ہے ارے لوگ بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اممید بس ابھی تو میرے بیٹی کی زیتی کے مہمان کو گھر کی بنیوی چیزیں کھلائیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا آپ لگ لے نا آپ نے خامہ خان تکلیف ہی کیا اور اس میں تکلیف کی کیا بات ہے یہ تو مہمان نوازی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا ازمہ کہا ہے امم امم سوری جی آپ کو تو پتا ہے کہ لڑکیاں تیار ہونے میں کتنا وقت لیتی ہے بس آرہی ہے یہ میرا بیٹا عرشت ہے لبنو اور ازمہ سے بڑا آپ لوگ کچھ لے کیوں نہیں رہے ہیں لی جی سمو سے یہ اممی نے خود گھر میں بنایا ہے پلیز بھائی کیجئے سب کچھ گھر کا ہے مہم 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 اور دوں نے نہیں بس پاہمی رات کو پھر کھاؤں گا سبھا کے ساتھ لگتا ہے کافی سمجھدار ہوگئے ہونا پڑتا ہے بھاوی ویسے ہی ملنے کا اتنا کم موقع ملتا ہے اس میں بھی گلے شکوے دور کرتے رہیں تو ہم خیر شرافت میں ہی نہیں ہے نہیں آج دیر سے آئیں گے چھا ایک کپ چاہ بنا دیں گی ہم ہم شریفہ جی چھوٹے سرکار یہ بھاکواجی کی رومے عورت کم گئی ہے وہ محلی کی عورت ہے آتی جاتی رہتی ہے میں جاؤں موسیقی اری کیا سوچ رہے ہو ابھی تک کھانا نہیں کھایا نہیں کچھ نہیں چلدی کھالو ورنہ چاہ تھنڈی ہو جائے یہ بھاکواجی کی وہ آنٹی اور توفیق بھائی بس آ رہے ہیں بھر دیکھ رہے ہیں بھر جی بسے کیسی اتفاق کی بات ہے مطلب جب میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو آپ کا سسرال تھا اور اب میری اور آپ کی دوسری ملاقات ہے تو آپ کے بھائی کا ہونے والا سسرال جی جب آج میں نے آپ کو دیکھا تھا نا فوراں پہچان کیا تھا آہ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی شریفہ خود کو آپ کا رشتہ دار کیوں کہتی ہے کون شریفہ شریفہ ہماری میٹ اچھا ہوگی کوئی بات تو چھپانا چاہ رہی ہے کیسی بات میری خیال میں آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ آپ کی اور آپ کی ہزبند کی کمڑے کے باہر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا میں نے لگایا ہے جی 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 موسیقی اممہ کبھی نہیں بانے گی اور اممہ کے بغیر تمہارے گھر والے مجھے رشتہ بھی نہیں دیں گے ہم سے جو جو خلطی ہو گئی ہے اس کے بعد پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم گھر سے بھاپ کر شادی کر لیں رات دس بجے میں تمہارا گھلی میں انتظار کروں گا موسیقی 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 کیسے غم دیئے ہے تو نے کیا کہے تجھ سے درد ہے اکیلا پن ہے دکھ کہے مجھ سے کوئی نہیں ہے تیرا سارے جہان میں ہی کچھ بھی نا پایا ت عنہ کیوں کیسے ہیں کزن مجھے کاظن اوہ ایم سوری میرا مطلب ہے لکسانہ ہاں لکسانہ شریفہ جی اگر آپ کو زہمت نہ ہو کہ یہاں قریب میں ایک بڑا خصورت سا پاک ہے آئیے لہا ملتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا بڑا آسان سا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں قریب میں ایک بڑا خصورت سا پاک ہے آئیے ملتے ہیں ذرا جلدی آئیے انتظار جاتا ہوں موسیقی 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 شریفہ شریفہ ایسے ایسے بات باتاؤ خوبصورت لگ رہی ہے تم ہمیشہ ایتنی خوبصورت لگتی ہو یا جب تمہاری چوری پکڑی جاتی ہے تمہیں پتا کیسے چلا نہیں 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 ویسے ہی بات کرو نا جیسے فون پکیا کرتی ہاں میں چاہ رہے ہوں یاد ہے اس دن جب میری اور تمہاری فون پہ بات ہو رہی تھی کسی نے آواز دیتی شریفہ وہی عورت ہے جو پردہ کرتی ہے جب بھی میری اور تمہاری بات ہو رہی تھی شریفہ کی آواز آتی تھی تو بہانہ کرتی تھی اور فون بند کر دیا تھی شریفہ تو ہماری ملازمہ کا نام ہے بڑا کام کیا ہے میں اسے علا کریں میں نے جتنے گھروں میں کام کیا ہے آج تک سب گھروں میں آج تک کوئی شریفہ نہیں ملی مجھے سوال تمہارے اور پھر جب کل سبہ بھابی سے ملاقات ہوئی تو جو کڑیاں تھی وہ کڑیوں جو ملنے لگتی سبہ بھابی سے تمہاری ملاقات کب گئے وہ اپنے بھائی کے لئے ایک لنگی وارشتہ دیکھنے گئی تھی وہ بہنے لگی بھابی ملنے لگ ملنے لگ کہاں گھول کے رکھی ہے جلدی سے جا کے سامیہ کو پھلا تیری جان کیوں نکل رہی ہے جا پھلا بیا ابا جی آپ سے بات کرنی ہے بات میں کر لینا شریفہ چائے تھنڈی ہو جائے گی بات بہت ضروری ہے کیا ہے ہم وہ دونوں کیمرے ہٹوا دیں کیوں سبب آجی کو پتہ چل جائے گا ہو سکتا کہ اب تک پتہ بھی چل گیا کیا بکواس کر رہی ہے شریفہ کون ہے سبب اوپر کدھر اوپر چھت پہ دبا ارے دھیان سے یہاں اوپر کیا کر رہی ہو کچھ نہیں کچھ دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی تھی ایک مکھی ہے بہت تنگ کر رہی اس کا علاج کرنے آئی تھی یہاں اوپر ہاں یہاں چھپ کر بیٹھی ہے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے مجھوہ جب موکہ ملتا ہے چھپ کر بار کرتی ہاں سے چھوڑ گی نہیں ہے یہاں ہو گیا ہے سبب کس طرح کی باتیں کر رہی ہو بہت خطرناک ہے تم سے نہیں جانتی ہے سامیہ سبب یہاں کر رہی ہو تم دونوں یہاں پر کچھ نہیں آبا جی سبب کو کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے مکھی یہاں بہار کمرے میں سے یہ بہار آگئی ہے میرا مطلب ہے یہاں چھپ کر بیٹھی ہے اس کا ایک پر ٹوٹ چکا ہے مگر پھر بھی بہت دیٹ ہے باز نہیں آتی اب اس کا دوسرا پر میرے ہاتھ لگ جائے تو بچ نہیں پائے گی اس سے تم اندر جاؤ میں شریفہ کو کہتی ہوں وہ کچھ کرتی ہے شریفہ کے بس کا کام نہیں ہے اب اس پر نظرے میں نے خود رکھ لیا اس کا علاج میں خود کرو موسیقی 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 جب بھی میری اور تمہاری بات ہوگی شریفہ کی آواز آتی ہی تم بہانہ کرنے بھی اور فون بند کر دیا گیا شریفہ تو ہماری ملازمہ کا نام ہے موسیقی اور پھر جب کل سبا بھابی سے ملاقات ہو تو جو کڑیاں ہیں وہ کڑیاں جو ملنے لے شریفہ جو کڑیاں موسیقی ایک بات تو پتا جی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سبا کو کیمروں کا پتا چل کے مجھے وہ بہر سے آ رہی تھی نا تو دیکھا سبا بہ جی سٹول پہ چل کے کیم تجھت پہ تھی چھت پہ تہاں گئی نہیں اپاچی وہ میں تھے بتا میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی ہے تم لے لیا اپاچی میں نے نہیں بتایا میں نے کل سچ پھول رہی ہے تو کس نے بتایا ہے کیمروں کے بارے میں یا تو میں جانتی ہوں یا تو یا وہ کیمرے والا بتا بتا کیا چھوکا رہی ہے ان سے ہاں کس نے یہاں بات گیا اتنی بے وکوف میں نہیں ہوں جتنہ تم مجھے سمجھ رہی ہے جب کسی پت دل آتا ہے نا تو انسان کا رنگ ڈھنگ چال ڈھال بولنے کا انداس سب کچھ پدل جاتا ہے جس سکول میں تنہیں نیا نیا داخلہ لیا ہے نا میں نے وہاں سے ام اے کیا گا بتا ٹھیک ہے تو نہیں بتائے گی میں شنافت کی ڈیوٹی ڈگا دیتی ہوں اب وہ ہی پتا کرے تھا محبت کے لئے محبت کے لئے محبت کے لئے محبت کے لئے تیار ہوں محبت کے لئے 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 محبت کی سزا کوئی تیسرانی دیتا شریفہ وہی دیتا جس سے محبت کی جائے اس لئے تو انسان ہس کے قبول کرناکا ہے موسیقی موسیقی بجیٹا نہیں ہوں ہاں بہت بجیٹا گر کب تک آگے یار دیر جائے گی آج کیوں؟ ارے بہت کام ہے ایکسٹرنل آڈیٹ آئیب ہے لوگوں کی سیلریز بنا کے دینی ہے کیا ہوگئے ہاں خیریت ہے اب ہاں سب خیریت ہے میں جیسے ہی پوچھ رہی تھی چلی شام کو ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ خدا حافظ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو کیسا رہا اوفیس کا پہلا دن ہاں ٹھیک تھا تھک کیا ہے ہاں فارک رہنے سے کبھی کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیوں کوئی کام نہیں تھا کیا نہیں پہلا دن تھا سارا دن انٹردکشنز بھی گزر گیا اور ویسے بھی سرکاری پوست پر سوائے حکوم چلانے کے اور کیا کام ہوتا ہے آپ کو تو ہمیشہ سے ترقی سے چل رہی ہے اس لئے تو بارہ سال میں صرف تین سکیل بڑھے ہیں اپنے ساتھ سی ایس ایس کرنے والوں کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے فریدہ تین ساتھ الحمدللہ میں جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا اور ویسے بھی یہ ترقی آخر کس کیلئے کروں ہم دو ہی تو ہیں فریدہ فریدہ میرا یہ مطلب نہیں تھا فریدہ 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 کبھی کبھی انسان بھی کتنا ناشکرہ ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہوتا رہتا ہے اس چیز کیلے جو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے پہلے بھی آپ سے بہت بار کہہ چکی ہوں کہ دوسری شادی کر لیں فریدہ آپ کو اولاد نہیں ملے گی مجھ سے فریدہ ہم کوئی اور بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ اسی طرح بات ڈال دیتے ہیں فریدہ میں نے کہا نا کوئی اور بات کرتے ہیں باہے سے کچھ کھایا تھا آپ نے شاید فروت چار میں؟ ہاں شرٹ پیسے اچھی بات ہے یادنے کے ورنہ میں چوری کیسے پکڑتے ہیں یہ وہی فروت چارٹ والا ہے نا جسے آپ لاہور میں بھی یاد کیا کرتے تھے یہاں آئے تو آپ میرے بغیر ہی نکل گئے نہیں وہ دراصل کچھ پرانے دوست مل گئے ہم زد کر رہے تھے اس لئے جانا پودا تو میرے لئے پیک کرا دے تھے ہاں ہاں آئندہ یاد رکھوں یعنی کہ آپ بھول گئے حیرت کی بات ہے بھولنے کی عادت آپ کو نہیں مجھے ہے آئندہ یاد رکھیں گے خیر آپ کا پریٹ چینج کر لے میں چائے بناتی ہوں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نا ہیسی ہی کیا ہوا یار میرے پاس کوئی ریفرنس ہی نہیں تھا کیا کہتی فلانے دن جو شربت کا ٹیسٹ کروایا تھا اس کی ڈبلیکیٹ رپورٹ چاہیے تم کوئی ریفرنس یا فون نمبر کچھ تو دے کر آتی نا یاد دیا تھا بات ان کی سسٹم کی پروپلمز اسی وجہ سے جھگڑا بھی ہو گیا میرا یو نو یاد تا ٹیپیکل ایٹیٹیوٹ چولا شکر ہے رپورٹ تو مل گئی ڈینکی فائزا سبا ایک بات پتاو تم کیا کرنے چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں وجہات کے سامنے رکھوں گی اور اس سے کہوں گی فیصلہ خود کریں سبا اپنا دھیان رکھنا کہیں اپنی لئے کوئی مشکل پیدا نہ کر لے میں جانتی ہوں مجھات میری بات کا ایکین نہیں کرے گا اس لئے سارے سے بودھ کھٹے کر رہی ہوں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے مجھات کیا شکر ہے شکر ہے کیا شکر ہے تمہاری بیوی اچھی تو ہوگی یہ ایک توفال آیا تھا ہماری نہار سے پچھلی بار دینا چاہتا تھا لیکن لیکن دیا نہیں کیونکہ کہ مجھے در تھا کہ شاید تم اکسپنا تمہیں لگتا ہے آپ جب نور اب تمہارا کوئی توفہ نہیں ہوگی میں یہ یادی بھی چرنا کرنا چاہتے تھا مقصانہ یادِ اجازت کی محتاج نہیں ہوگی اور اگر توفہ نہ بھی لوگی الفاظ تو یاد رہیں گے کیا لگتا تمہیں مہنگا توفہ دے کے بارہ سال کا حساب برابر کرنے میں ارشد اگر میں حساب برابر کرنے پہ آئی نا بہت تڑپ ہوگے سہ نہیں پاؤں جانتی ہو جب میں شہر میں واپس نہیں آیا تھا تو تمہارا سامنا کرنے سے گرتا تھا لیکن لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے تم سے بات کی ہے تو ڈر ختم ہو گیا ہے ابھی میں نے تمہیں ڈرائیا ہی کرتا ہے ابھی تو تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ ان بارہ سالوں میں اتنہا ہی میں نے کہہ سکا دیا ان باتوں کا حساب بھی نہیں لیا جو فون کان سے لگا کر میں اپنے آپ سے کرتی تھی سوچ بھی نہیں سکتے کتنی عذیت ہوتی ہے جب آپ بات کرتے جاؤ آگے سے کوئی جواب دینے والا بھی نہیں میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں فریدہ کو طلاق دے دو اس میں اس کا کیا پسی اسور تو میری ماں کا بھی نہیں تھا جو میرے غم میں چپ چاپ اس دنیا سے چلی گئی میری ساری زندگی ایک سزا بن گئی میں نے تو تمہارا گریبان تک نہیں پکڑا کہ کہیں تم یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جو کہ تمہیں سزا مل گئی میں نے کہا نہ جو سزا دوگی بھگتوں گے جیسا کہوگی کروگی جو میں کہوں گے کروگے فکر نہ کرو فریدہ کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہوں گے تو ٹھیک ہے تم جیسا کہوگی میں کہوں گے ایسے نہیں قسم کھاؤ اس کی جو تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو تمہاری قسم چانتی تھی جھوٹی قسم کھاؤ گے میں تمہیں کبھی بھی سب سے زیادہ عزیز نہیں تھی ارشد ابت الحمید اپنی امہ کی قسم کھاؤ ٹھیک ہے رخصان میں اپنی امہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی گناہوں کی خلافی کے لیے تم جیسا کہوگی میں ویسا کروں گا کیا کہنا چاہ رہی تھی بولو چاہت تم مانتے ہونا کبھی کبھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر دونوں کے بچ میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے جبکہ دونوں اپنی جگہ درست ہوتے ہیں مگر دونوں کے سوچنے کا ذاویہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے دیکھنے کا انگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم اور انگل ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے کبھی کبار شخص کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسرا شخص نہیں دیکھ پا تھا اور ایسے میں اگر وہ شخص وہ چیزیں ہمیں اپنے انگل سے دکھانے کی کوشش کرے تو کیا میں اختلاف کرنا چاہیے نہیں مگر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی جگس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں جو وہ سننا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس کے زیرے اثر ہوتا ہے اس کے آنکھوں پر اس کے یقین کی پٹی بندی ہوتی ہے جسے وہ کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے اس سے محبت ہوتی ہے عقیدت ہوتی ہے تم پھر آپا جی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہو ہاں ہاں مگر اس بار میں بات ہوا میں نہیں کر رہی نائی کو الزام لگا رہی ہوں ثبوت ہے میرے پاس میری سمجھ میں نہیں آتا تم آپا جی کے پیچھے ہاتھ دھوکی کیوں پڑ گئی ہو دیکھ مینٹ رکھو دیکھو یہ شربت کی لیب ریپورٹ ہے جوہاپا جی نے مجھے ملاد پالے دنے پلایا تھا تمہیں کہہ رہی تھی نا مجھے اس کا ٹیز کچھ عجیب سا لکھ رہے مگر تمہیں میری بات پر عقید نہیں تھا دیکھو شربت پر کیا ملاد پالے تمہارے پاس اس بات کے اگار گیر اندی ہے کہ یہ اسی شربت کی ریپورٹ ہے مجھانتی تھی تمہیں ایک ثبوت دیکھ کے عقید نہیں کرو گے میرے پاس وہاں بھی ثبوت ہے ہاؤ میرے ساتھ ہاؤ 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 یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے سی سی ٹی وی کیامرا کیا ہاؤ ہاؤ پمپن نظر رکھنے کے لئے آباجین نگوائے اور اس کی ٹی وی آباجین کمرے میں موجود ہے ہاؤ اس میں نہیں忽ے تمہیں کچھ سنانا بھی جاتی ہوں وہ کیا ہے دکھوں آجان سنا اس کیا بانٹو وہ سب کو جو تم آبا جی کے بارے میں جانتی ہو میں نے انہیں قسم دی ہے وہ قسم میں نہیں توڑوں گی کسی کے سوالوں کے جواب نہ دینی کی قسم تو نہیں کھائینا تو انہیں تو پھر بتاؤ یہ جو رات کو اکسا گانے پچھتے آبا جی سنتی ہے نا پہلے بھادہ کرے آپ فون بھلی بھاد کسی کو نہیں بتائیں گے میں یہ بتاؤں گی اب تم سے سوال بوجھ سکتی آپ فون بھلی 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 اور کیسٹیں ہیں اور ڈیپ ریکارڈ ہیں اور بھی کافے کچھ کتابیں ہیں ہیدکار بغیرہ ہیں اور کچھ خط کس کے خط ہے؟ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی چاہے آپ میرا کلہ گھوٹ ہے آپ پرچی میرا سب کچھ ہے میری ماں ہے پالا ہے انہوں نے مجھے اپنی گلتی پر بردہ ڈالنے کے لیے میں ان کے پردے نہیں کھول سکتی وجاہت بہت بات ہوئی ہے نا میری علماری اور کپڑوں کی یلو چابی علماری بھی تمہارے سامنے پورا کمرہ بھی ہے لے لو تلاشی لو نا لینے دیں آپا جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو صفائی پیش کرنے کی نا جذبات ہی نہیں ہونا شرافت اس کا حق بنتا ہے بہت ثبوت لگے ہیں نا اس کے ہاتھ کر لے اپنی تسلیم لو تو پھر ٹھیک ہے آپا جی پھر ہم بھی سبا سے سارے سوال کریں گے سبا سے سبا کس بارے میں اچھی طرح سن لو تمہاری بیوی سبا کی زندگی میں تمہارے علاوہ ایک اور مرد بھی ہے موسیقی 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 موسیقی